ایسی کون کون سی ہمارے ایشیوز ہیں جو سپلیمنٹس لینے سے ریزولف ہو سکتے ہیں خواتین کے بارے میں اگر بات کی جائے تو ان کے سکن ہیر اور نیلز کے مسائل ہیں ان کے ہارمونل ڈسٹربنس کے سپلیمنٹس موجود ہیں بچوں میں وائٹیمن ڈی وائٹیمن سی یہ جو ایک کونسپٹ ہے کہ ہم سپلیمنٹ کے ساتھ نموٹاپا کم کر سکتے ہیں تو بالکل کر سکتے ہیں السلام علیکم آوام ویلکم ہم آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ کیئر ویدہ کاشا خان جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم یہاں پہ ہیلتھ ریلیٹڈ بہت ساری ڈسکشن کرتے ہیں جو نہ صرف آپ کی فیزیکل ہیلتھ بلکہ آپ کی منٹل ہیلتھ کو بھی گروم کرتا ہے یہ سپلیمنٹس کیا ہوتے ہیں اور اس کو کس طریقے سے استعمال کرنا چاہیے اور اس کے کیا نقصانات ہیں اور کیا فائدہ ہیں اسی تلسلے میں آج سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں بلال عالم بھٹی جو کہ بی اینڈ بی لائف سٹائل کے آنر ہیں اور کافی عرصے سے اپنی سوے سے سر انجام دے رہے ہیں آئین سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ سپلیمنٹس کیا ہوتے ہیں اور اس کو کس طریقے سے ہم کن کن چیزوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اسلام علیکم سر کیا حال ہے آپ کا والیکم اسلام علحم اللہ سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا ہے سر ہمیں بتائی گا کہ یہ سپلیمنٹس بیسکلی ہوتے کے ہیں کیونکہ کافی لوگ کو مسکنسپشن ہے کہ سپلیمنٹس شاید ایسی چیزیں ہیں جو ضرورت نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ہمیں ہماری باڈی اس کو ریکوائر نہیں کرتی ہے تو کیا سپلیمنٹس ضروری ہوتے ہیں یا اس کو ہم کس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں آج سے کچھ سال پیچھے چلے جائیں تو جو خوراک ہم ڈیلی بیسس پہ استعمال کر رہے تھے اس کے اندر یہ اجزاء پائے جاتے تھے آج کل آپ کو پتا ہے پروسس فوڈز اور اس طرح کے مسائل ہم جو خوراک ڈیلی بیسس پہ یوز کر رہے ہیں ہمیں تمام نیوٹرینٹس تمام اجزاء اس خوراک سے نہیں مل پا رہے ہوتے ہیں اور ہمارے اندر جسم کے اندر جو مختلف بیماریاں ہوتی ہیں وہ کسی نہ کسی نیوٹرینٹس کی کمی کی وجہ سے زیادہ تر ہو رہی ہوتی ہیں تو اس کے لیے اس کی سپورٹ کے لیے ہم ایکسٹرا جو ڈیلی بیسس کی خوراک ہوتی ہے اس کے ساتھ ہم مختلف قسم کے سپلیمنٹس ایڈ کرتے ہیں کہ جن چیزوں کی کمی رہ گئی ہے وہ مختلف سپلیمنٹس کے ساتھ پوری کی جا سکے اسی طرح جیسے مختلف سپلیمنٹس ہیں آئرن کی ڈیفیشنسی ہے تو آئرن کے سپلیمنٹس دیے جاتے ہیں اسی طرح سکن سے ریلیٹڈ ہیں یا ہیر سے ریلیٹڈ جن چیزوں کی کمی رہ جاتی ہے جو ہمیں خوراک سے نہیں مل پا رہی ہوتی ان کو ہم سپلیمنٹس کے ذریعے دے کے تو آپ کی باڈی کو اور ہیلڈی بنانے کا کردار دا کرتے ہیں اب سب مجھے بتائیے گا کہ جو سپلیمنٹس ہیں وہ کن چیزوں کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں یعنی ایسی کون کون سی ہمارے ایشوز ہیں جو سپلیمنٹس لینے سے ریزولف ہو سکتے ہیں خواتین کے بارے میں اگر بات کی جائے تو ان کے سکن ہیر اور نیلز کے مسائل ہیں ان کے ہرمونال ڈسٹربنس کے جو اس حوالے سے سپلیمنٹس موجود ہیں اسی طرح بچوں میں وائٹیمن ڈی وائٹیمن سی اور اسی طرح سے بے شمار جیسے کہ ہمارے جوڑوں کے درجات پینس کے حوالے سے بے شمار سپلیمنٹس ہیں جت میں ہماری باڈی کو کسی بھی چیز کی دیفیشنسی ہے کسی وجہ سے اگر کمی رہ گئی ہے تو ان کو ہم سپلیمنٹس کے ذریعے ٹھیک کر سکتے ہیں بہت سارے لوگ میڈیسنس کی طرف نہیں بھی جانا چاہتے وہ چاہتے ہیں کہ شاید ہم لوگ کچھ نہ کچھ ایسا وہ کر لیں کوئی شارٹکٹ کر لیں تو اس سے ہو جائے لیکن کافی حد تک لوگ جو ہیں وہ سپلیمنٹس کی طرف نہیں آتے بکوز اویرنس نہیں ہے میرے خیال سے لوگ کو لگتا ہے کہ شاید میڈیسنس ہی کھائیں گے تو ہی اثر ہوگا اور کچھ لوگ کو یہ لگتا ہے کہ شاید ہم نے میڈیسنس کھا کے ہم اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں سب سے پہلے بھی بات کروں گی موٹاپے کی تو کیا ایسے سپلیمنٹس ہوتے ہیں جو کہ موٹاپے کو کم کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ کیا اس کے نقصانات ہیں یعنی اگر آپ اس کو چھوڑ دیں تو کیا یہ دوبارہ سے تو نہیں آپ کا ویٹ جو ہے وہ ریگین ہونا شروع ہو جائے گا تو اس کے بارے میں تو اس کے بارے میں توڑ سپلیمنٹس ہے اس میں یہ جو ایک کونسپٹ ہے کہ ہم سپلیمنٹ کے ساتھ جو ہے اپنا موٹاپہ کم کر سکتے ہیں تو بالکل کر سکتے ہیں مگر بیسیکلی یہ جو موٹاپہ ہے یہ آپ کا لائف سٹائل جو ہم نے آج کل خراب کر لیا ہم پروسس فوڈ زیادہ استعمال کرتے ہیں ہم فاسٹ فوڈ زیادہ استعمال کرتے ہیں ہماری جو ڈیلی روٹین ہے وہ پوری طرح سے ڈسٹرب ہے ہم کوئی ایکسرسائز نہیں کرتے کوئی مارننگ واک نہیں کرتے اور اس طرح جو بازاری چیزیں ہیں یہ زیادہ ان کا استعمال ہے اور کوئی ٹائم نہیں کوئی روٹین نہیں نہ ایکسرسائز کی نہ سونے کی نہ جاگنے کی نہ کھانے کی تو جب ان ساری چیزوں کا ہم خیال نہیں رکھیں گے تو موٹاپہ ضرور آپ کے جسم کو آ جائے گا اسی طرح سے جب آپ کا جسم ہیلڈی ہے تو یہ ایک ہیلڈی نہ ہونے کی نشانیوں میں بھی ہے کہ موٹاپہ اثر انداز ہو گیا ہے باقی اس کے مختلف سپلیمنٹس موجود ہیں اگر اس کے اندر بھی ہم سجیسٹ یہی کرتے ہیں کہ آپ اپنا لائف سٹائل اس کو بہتر کریں آپ اپنی خوراک کو بہتر کریں تو کیا بالوں کے لئے بھی اگر ہم سپلیمنٹس یوز کریں تو یہ اتنا ہی افیکٹیو ہوگا جتنا کہ یہ موٹاپے کے لئے ہوتا ہے اچھا اس میں میں صرف بات کروں گا صرف بالوں کی بات نہیں کروں گا اصل میں پھر وہ بات کہ ہمارے جسم میں کچھ اجزاء کی کمی ہو جاتی ہے جس وجہ سے ہمارے بال خراب ہو رہے ہوتے ہیں خواتین ہیں ماشاءاللہ سے انہیں ذرا بال وغیرہ دکھانے کا زیادہ شوق ہوتا ہے یہ ایک ان کی بیوٹی میں حسن میں اور زعفہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں اگر بات کی جائے تو بالوں کے ساتھ ساتھ آپ کے ناخن آپ کی جو جلد ہے یہ بھی ڈیمیج ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے اندر ایسے سپلیمنٹس موجود ہیں جیسے کہ بائیوٹین وغیرہ یہ ان چیزوں کی جو ہیلتھ ہے اس کو بہتر طریقے سے کرتے ہیں اور اس میں آج کل مارکٹ میں بہت شمار سپلیمنٹس موجود ہیں جو بائیوٹین کے حوالے سے مگر میں چاہوں گا کہ ہم اس سے ایک سٹپ پیچھے جائیں کہ یہ بال خراب کیوں ہو رہے ہیں مجھے بہت جگہ پر لیکچر دینے کا موقع ملتا ہے اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملتا ہے تو میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ ایک مثال کافی مشہور ہوگی کہ اگر ہمارے روم کا پنکھا نہیں چل رہا تو ہم دنیا کا بیسٹ انجینئر بھی بلائیں اور اسے کہیں کہ اس کو ٹھیک کریں تو اصل میں ہم نے اس کا سوچ آف کیا ہوا ہے تو دنیا کا بیسٹ انجینئر بھی آ کے اس کو ٹھیک کرے گا تو وہ چلے گا نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں فالٹ کہیں ہو رہا ہے ہم نے سوچ اس کا آف کیا جیسے سوچ ہم آن کریں گے تو بنکھا بھی چل پڑے گا مگر اتنا میڈیا پہ اتنی زیادہ پرموشن ہے کچھ چیزوں کی شیمپوز کی اس انڈسٹری کی اتنی زیادہ پرموشن ہے کہ وہ بالوں پہ شیمپو وغیرہ استعمال کرتے ہیں اور فوری طور پہ وہ زبردست قسم کے بال ہو جاتے ہیں اور اسی طرح مختلف بیوٹی انڈسٹری کی کریمز ہیں جن کا استعمال کر کے رات و رات دو گھنٹے میں گورا کریں تین دن میں گورا کریں سو میں کہوں گا کہ اس سے ایک سٹپ پیچھے جائیں کہ آپ کے بال آپ کے ناخن آپ کی سکین کیوں خراب ہے زیادہ تر جو مسائل ہیں ہمیں انٹرنلی مسائل ہیں اگر انٹرنلی ہماری صحت اچھی ہوگی تو یہ جو ایکسٹرنلی چیزیں ہیں یہ آٹومیٹیکلی بہتر ہوں گی ہماری سکین آٹومیٹیکلی گلوئنگ کرے گی جب ہم اندر سے صحت مند ہیں تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس سپلیمنٹس موجود ہیں مگر یہ جو بیوٹی انڈسٹری ہے یہ اتنی سٹرانگ ہے کہ وہ سپلیمنٹس کا بھی تھوڑا آنے نہیں دے رہے ہیں مگر ابھی ماشاءاللہ سے پاکستان میں میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ بڑے برینڈز ہیں اور انہوں نے اس کے اوپر بہت زیادہ ورکنگ کیا اور ابھی آپ پچھلے پانچ سات سال پیچھے چلے جائیں تو سپلیمنٹس کا کونسپٹ اتنا زیادہ نہیں تھا ابھی یہ پچھلے کچھ عرصہ میں ماشاءاللہ سے عوام سپلیمنٹس کی طرف بھی آئی ہے انہیں اس کی اوپرنس کا بھی پتہ ہے اور ایسے سپلیمنٹس بھی موجود ہیں جو کہ جن کے نیوٹرسوٹیکل سپلیمنٹس ہیں ان کے بہت زیادہ نقصانات نہیں ہیں تو کیا یہ کنسرٹ کرنا ضروری ہے آپ خود سے کوئی سپلیمنٹس یا خود سے کوئی اس طرح سے نہیں اپنے آپ کو آپ لے سکتے ہیں یا اس کے لئے ضروری ہے کہ کوئی ایسا پرسن ہونا چاہی جو آپ کو ریفر کرے یا کوئی کنسرن پرسن ہو سب سے پہلے ہمیں اویرنس بہت ضروری ہے جب اتنی اویرنس آجائے گی اللہ کرے نیکس کچھ چیئرز میں اتنی آجائے تاکہ ہمیں خود سے ہی پتہ لگے کہ ہمیں کیلشن کی کمی ہے ہمیں وائٹیمن سی کی کمی ہے ہم اس کے سپلیمنٹس کے ساتھ اس کے سپورٹنگ کر کے تو اپنی ہلتھ کو بہتر کر سکیں تو ابھی میں کہوں گا کہ کوئی بھی اگر اس طرح کی سپلیمنٹس یوز کرنے ہیں تو وہ ایک کنسلٹنٹ کے مشورے سے ہی استعمال کیے جائیں خود سے نہیں استعمال کرنے چاہیے کیونکہ اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے سب لوگ دیکھتے ہیں سب لوگ observe کرتے ہیں اس کے بہت زیادہ views ہیں تو یہ بہت زیادہ beneficial ہوگی ہمارے لئے تو لوگ وہ چیز یوز کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو بہتر اسی میں یہ ہے کہ آپ concern person کو پہلے consult کرنے پھر اس کے بعد جو بھی آپ کی کمی ہے اس چیز کو آپ اس طریقے سے فلفل کر سکتے ہیں تو سر بتائے گا کہ کیا اس کے نقصانات بھی ہوتے ہیں مطلب کہ اب اگر کوئی چیز آپ انٹیک کر رہے ہیں جیسے میڈیسنز کھا رہے ہو یا کوئی بھی ایسی چیز کھا رہے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس کہیں کہیں کچھ نہ کچھ تو ہوتے ہیں جیسے سائیڈ ایفیکٹس اس میں نیگیٹیو سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں تو کیا سپلیمنٹس کے بھی کوئی سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں اگر میری جسم میں وائٹیمن ڈی کی کمی نہیں ہے اور میں نے وائٹیمن ڈی اوپر سے اور لینا شروع کر دیا تو لازمی بات ہے اس کے پھر نقصانات کافی اتک ہوں گے مگر نیوٹرسوٹیکل پروڈکٹ کی خوبی یہ بھی ہے چونکہ یہ زیادہ تر آرگینک چیزیں ہوتی ہیں یہ کیمیکل سے زرہ پاک ہوتی ہیں چیزیں تو اس کے نقصانات جڑا کم ہیں جیسے مثال طور پر اگر آپ یہ بنانا کیلے کتنی اچھی چیز ہے اگر یہی سارا دن کھاتے رہیں گے تو بھی بیمار پڑ جائیں گے کسی وہی چیز کا جو ایک اس کا توازن کے ساتھ اس کو استعمال کرنا بڑا ضروری ہے بی اینڈ بی ہم دو پارٹنرز ہیں باست اینڈ بلال اچھو یہ نام صحیح ہے بلکل بیڈی انٹرسٹنگ تو ہم دونوں ایک لمبے عرصے سے جرمنی ہوتے ہیں کچھ عرصہ پہلے ہمیں خیال آیا کہ پاکستان میں بیزنس کرنا چاہیے تو ہم نے سٹارٹ کیا کچھ ایک پروڈکت تھی جو اونی سے لے کے آئے وہ ایک سوٹنر تھا تو جیسے کہ ہمارے معاشرے میں شگر چینی میٹھی چیزیں بہت زیادہ ہیں اب اس کی بھی بات کی جائے تو میٹھی چیزیں آپ کے مو ٹاپک کہ ایک بہت بڑی وجہ ہے اس کی وجہ یہ کہ ہمارے معاشرے میں مٹھاس کی بہت زیادہ امیاد ہے آج کل جیسے بارشیں ہو رہی ہیں تو تھوڑی سی بات پہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ میٹھے چال بنا لیں کچھ جلیمیاں کچھ لائک انہی میں اتنی زیادہ کیلوریز ہیں کہ ہمیں اتنی کیلوریز درکار نہیں ہیں جتنی ہم لے لیتے ہیں تو ہم ایک سویٹنر لے کے آئے جس سے ہمیں مٹھاس تو مل رہی تھی مگر اس سے کیلوریز نہ ہونے کے برابر دیں تو جب ادھر لے کے آئے تو آہستہ آہستہ ہم نے مارکیٹ میں بھی دیکھا کہ اور بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو لائی جا سکتی ہیں جن کی ابھی یہاں پہ عوام کو بہت زیادہ ضرورت ہے تو آہستہ آہستہ ہم پھر سپلیمنٹس کی طرف آئے اور سپلیمنٹس میں بھی الحمدللہ ہم نے ایک اچھی رینج مطارف کروائی تو ابھی الحمدللہ ایک ہمارے پاس سپلیمنٹس کی رینج ہے اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہم اٹومیٹک کیلئی بیوٹی انڈسٹری میں بھی تھوڑا سہین ہو چکے ہیں کہ ہم نے چاہایا کہ ہم ایکسٹرنلی بیوٹی کے اوپر بھی کام کریں اور انٹرنلی بیوٹی پہ بھی کام کریں الحمدللہ بی انڈ بی کا پھر ایک لائف سٹائل کے انڈر ایک ایک پوری رینج ہے جو انٹرنلی بیوٹی کے ساتھ ساتھ ایکسٹرنلی بیوٹی بہت اچھا بہت اچھا سر تینکیو سو مچ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی اس سیشن سے آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ انفرمیٹیو لگی ہوں گی ہمیں لگتا ہے کہ موٹاپا ہے ہیر فال آ رہا ہے بہت ساری چیزیں ہیں تو بس ہم نے جو دیکھ لیے سوشل میڈیا پہ یا ہمیں جو لگ رہا ہے کہ ہم نے اسی کو فالو کرنے تو کبھی بھی یہ گلتی نہ کریں کوشش کریں کہ کسی کنسرن پرسن کو کنسرٹ کر لیں اپنی جو بھی مسئلے مسائل ہیں آپ میڈیسنز کے ساتھ کچھ ایکسوسائزز کے ساتھ آپ سپلیمنٹس بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ بہت سارے اپنے لائف سٹائل کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں کیونکہ جب آپ اپنے لائف سٹائل کو بہتر بنائیں گے تو یہ آپ بہت ساری چیزوں سے نکل سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ کمنٹس سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں ہم دیفینیٹلی اس کا جواب دیں گے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت نئے سیشن میں نئے مہمان کے ساتھ نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی تب تک کے لئے اپنا بہت سا خیال رکھے گا اللہ حافظ